کسی نے ایک سوال کیا مہواری میں تحجد نہیں پڑھتے تو آل عمران کی آیتیں پڑھ سکتے ہیں کیا اور ان کے بعد ہاتھ دھوکر دعا پڑھنا چاہیے یا نہیں کسی نے سوال کیا کہ مہواری کی حالت ہے تحجد میں اٹھتے ہیں تحجد پڑھتے ہیں لیکن اب کنڈیشن نماز کے نہیں ہے منسس میں ہیں پیریڈز میں ہیں تو اب کیا رات میں اٹھ کر تحجد کے وقت دعا کرنا چاہ رہے ہوں تو کیا اٹھ کر وہ سوری علی عمران کی آیتیں پڑھ کر دعا کرے جیسا کہ اللہ کے رسول سوری علی عمران کی آخری دس آیتیں پڑھ کر وضوع کر کے نماز پڑھتے تھے تو ان کا سوال ہے اب ہم نماز تو نہیں پڑھ سکتے تو اب دعا کرنا ہے تو کیا وہ کریں تو یاد رکھیں حفاظت کی دعایں وغیرہ جتنی ہیں چاہے قرآنی ہو یا حدیث والی ہو دونوں کر سکتے آپ حفاظت وال جیسا آیت الکرسی کا رات نے پڑھ کر سونا حفاظت کا معاملہ ہے رہا مسئلہ اس کے بعد دعا کرنا ہے تو آپ دعا کر سکتے ہیں اس وقت کیا کہ تحجد کے بعد دعا خبول ہوتی ہے اور دعا خبول ہونے کے لئے پاکی اور ناپاکی شرط نہیں ہوتی ہے دعا کبھی بھی کی جا سکتی ہے لہذا تحجد کے بعد دعا خبول ہوتی ہے حدیث کے اندر آتا ہے آخری پہر ہوتا ہے اللہ آواز لگاتا ہے یہ کوئی مانگنے والا میں دینے بیٹھا ہے یہ کوئی سوال کرنے والا میں دینے بیٹھا ہوں ظاہر سی بات ہے عورت بھی مانگ سکتی ہے یہ بھی وقت اس کے مانگنے کا ہے لہذا آپ اٹھیں اٹھنے کے بعد آپ وضو کرنا چاہتے ہیں تو وضو کر سکتے ہیں اس وضو کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوں گا اس معنی میں کہ اس سے آپ کچھ کر سکے لیکن وضو ایک دائمی عمل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنابت کی حالت میں ہوتے ہیں مطلب ایسی کنڈیشن جس میں آپ کو غسل نہیں ہوتا لیکن اگر کھانا چاہتے پینا چاہتے یا سونا چاہت تو وضو کر کے کھاتے پیتے یا سوتے تو میں بھی یہ کہوں گا آپ نین سے اٹھیں وضو کر سکتے آپ حالانکہ یہ ایک عجر تو ملیں گا آپ کو وضو کا لیکن اس کا فائدہ آپ کو نہیں ہوں گا وضو کر لے وضو کر کے آپ دعائیں کرنا چاہتے ہیں بلکل اس وقت آپ دعائیں کر سکتے ہیں دعا کرنے میں انشاءاللہ جس کوئی حرچ نہیں ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لئے ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ